پانچ پروری کا جو ہمارا جلسہ ہوا تھا جلسے میں میرے کسی دوست نے ایک مجھے چٹ پکڑائی جس کے اوپر وہ میڈیا سے ہی مطلقہ کچھ دوستوں کا نام تھا کہ ان کا شکریہ نہ کرنا ہے تو شکریہ نہ کرنے کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ باقی دوستوں کا میں نام نہیں لے سکا تو آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ اس حالے سے بھی ہے کہ ایک تو میں نے کہا جو باقی دوست جن کا میں ادھر نام نہیں لے سکا میں نے کہا اسی پانے ایک سارے دوستوں کے ساتھ جیٹو گیتر ہو جائے گی اور جن کا نام نہیں لے سکا ان کو بھی میں دعوت دوں گا تو آج آپ سب دوست کٹھے ہیں تو آپ تشریف لائے ہیں آپ کی بڑی مہنبانی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میری کال میں یہاں تشریف لائے ہیں تو جہاں تک میری پارٹی کی پالسی کا تعلق ہے تو میں یہ اس دعوت کی حضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ پارٹی کا حکم میرے لیے آخری حکم ہے میاں نواز شریف میاں شباہ شریف جو ہماری پارٹی کی عادت ہے بیپی مریم اور میاں حمزہ شباہ میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اس حکم کے مطابق پارٹی کی پالسی کے مطابق میں اس کا پامان ہوں جو بھی فیصلہ پارٹی کرے گی میں اللہ کی قربانی سے اللہ کے فضل و کرم سے پارٹی کے ہر فیصلے کا پامان ہوں تو جہاں تک باقی معاملات تعلق ہے تو میں وہ آپ کے ساتھ باتیں جو آپ شیر کریں گے تو میں اپنی چند باتوں کے بعد میں آپ سب دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جو سوال جو آپ مجھ سے کٹنا چاہتے ہیں میں ان کے لئے جواب دینے کے لئے تیار ہوں تینکیو بری بات کی میاں صاحب حکومت مخالف تحریکے عدم اعتماد آ رہی ہے کیا مسلم لیگ نون اس کا حصہ ہوگی دیکھیں جی میں تو پارٹی کا ایک ادھرہ سا رکن ہوں میں نے جس طرح پہلے کہا کہ جو پارٹی کی پالسی ہوگی جو میاں نواز شریف میاں شواز شریف کی پالسی ہوگی کیونکہ ہمارے لیڈر میاں نواز شریف میاں شواز شریف ہیں جو ان کی پالسی ہوگی جو ان کا حکم ہوگا ہم اس کے بباند ہیں اگر وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے عدم اعتماد کرنا ہے تو ہم اس میں بھی حاضر ہیں اگر وہ کوئی اور جس طرح کہ وہ احتجاجی تحریکہ انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے اگر وہ کرتے ہیں تو ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں اور اپنی پارٹی کے ساتھ برپور فریقے سے پارٹسپیشن جائر وہ کریں گے میاں صاحب آپ آئندہ کس پارٹی سے الیکشن لڑیں گے فاہیں چل رہی ہیں کہ آپ پہلے کاف میں تھے پھر بیپل پارٹی میں تھے اور آئندہ آپ کا کیا علاہ عمل ہوگا دیکھیں جو کہتے ہیں کہ پہلے میں کاف میں ساتھ پھر میں بیپل پارٹی میں گیا ہوں تو میں ان اکل گیندوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے الیکشن دو ہزار تیرہ میں لڑا دو دو دار آٹھ میں میں نے میاں عصر جلانی کو سپورٹ کیا تھا لیکن میں نے خود الیکشن نہیں لڑا اور دو ہزار تیرہ میں میں نے ازاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا اور میرا انتقابی نشان بارٹی تھا جو ان کو بارٹی بہت پسندہ ہی تھی اور بعد میں انہوں نے خود ہی اس نشان بارٹی وہ اپنے لیے انتقاب کیا اور اسی پہ باجوہ صاحب نے خود الیکشن لڑا تو جہاں تک تکٹتا ہے کہ میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اکثر و پیشتر کئی دوست یہ قول مولا علی صدقار کا سناتے ہیں کہ مولا علی صدقار نے فرمایا ہے کہ جس کے اوپر جس پر احسان کرو اس کے شارع سے بچو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو دوست یہ مولا علی کا قول سناتے ہیں یا بتاتے ہیں وہ پورا نہیں سناتے ہیں نہ پورا بتاتے ہیں قول یہ ہے کہ کسی پہ نیکی کرو تو دیکھو کہ یہ نسلی ہے جو نسلی ہے اس پہ نیکی کرو اگر تو کسے بعد نسلی پہ نیکی کرو گے تو پھر اس کے شخصے بچو یہ مولا علی صدقار کا دولہ لیکن اس کی رضاحت کوئی نہیں کرتا صرف آدھی بات کرتا ہے پوری بات نہیں کرتا تو میں اپنے نسلی ہونے کا ثبوت یہ دوں گا اگر پارٹری مجھے ٹکٹ نہیں دے گی میاں نوازری مجھے ٹکٹ نہیں دے گا میاں شماشری مجھے ٹکٹ نہیں دے گا چودری پردیس تاہر مجھے ٹکٹ نہیں دے گا تو میں انشاءاللہ چودری پردیس تاہر کا ساتھی ہوں مسلو لیگ کا ساتھی ہوں میں انشاءاللہ پر پور طریقے سے ان کے ساتھ الیکسن کم بیجیا مکر ہوگا یہ سب مسلم لیگ نون میں آپ کا کردار منشی جیسا ہے کیا کہیں گے مسلم لیگ نون میں آپ کا کردار منشی جیسا ہے کیا کہتے ہیں الحمدللہ میں اپنا کردار جو منشی والا ہے میں اس کو مانتا ہوں میں آپ کو یہاں پہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پرس نانسل ہم کر رہے ہیں یہ عزت اور احترام کے دارے میں رہتے ہوگے کی جائے اس میں برمزگی جو پیدا نہ کی جائے میری پورے فیملی میں پورے خاندان میں آج تک کوئی بندہ بھی کسی کا منشی نہیں رہا اور ان کو پتا ہے کہ ان کے خاندان میں کون منشی تھا اس کی میں ابھی بداحت نہیں کروں گا یہ بساحت جب الیکشن کمپین ہوگی جب سٹیج لگیں گے تو پھر میں بتاؤں گا کہ کون منشی ہے دوسری بات یہ جہاں تک یہ ان کا تعلق ہے انہوں نے بھی دکھ سال چودری پرجیر ساہر کا منشپنا بہت زیادہ کی ہے دو ہزار تیرہ میں جب ٹکٹ جو ہے رفان بٹی صاحب کو ملی تھی کہ یہ دونوں بھائی رات یارہ بلے پرجیر ساہر کے قدموں میں بیٹھ گئے تھے اور اس کے پاؤں پکڑ کر یہ بات کہتے تھے خدا کے لئے ہماری عزت رکھ لو اگر ہمیں ٹکٹ لے کر تم نے نہیں دینی تو پیرا ہمارا سمان ٹرک میں لادو اور ہمیں سانگلہ سے کہیں بار نکال گئے یہ منشپونے کی انہوں نے اخیر اسے مونشپونہ نہیں کہتے اس کو میراس کہتے ہیں بلاسپونے کی اثیر کی دی تو انہوں نے پاؤں پکڑ کے ان کا ترلہ مہنجیا وہ برجیر ساہر کا کیا تھا تھوڑا سا میں آپ کو پیشے لے چلتا ہوں جب آصف جلانی کو کافلی کی ٹکٹ ملی تھی اور اس کا فیصلہ ملک منیر نے کیا تھا تو انہوں نے رات ساری ملک منیر کے بھی پاؤں پکڑے رکھے تھے کہ ہمیں ٹکٹ لے کر دو لیکن ملک منیر نے کہا کہ میں یہ بھی پاثنہ کروں گا کہ میں گھنڈا گھردی اور بنواشوں کو شہر میں نہیں لانا چاہتا میں ایک شریفن نفس چاہتا ہوں کہ وہ ایم بی اے بنے تو انہوں نے آصف جلانی کا اعلان کیا اور آصف جلانی کو ٹکٹ ملی ہم نے بھی آصف جلانی کو سپورٹ کیا یہ ہے وہ مونشپونے کا اصل مقصد لیکن آپ دیکھیں جو میں نے بات کی تھی وہ یہ ہے کہ آصف جلانی کے ساتھ اڈائج سے باجبہ صاحب تو انہوں نے بہت بیربانی ان پہ کی کہ انہیں یعنی وہ پوری فیملی جو تھی دیدار فیملی تھی انہوں نے دوسری شادی کی طرف اڈاگم کیا اور ان سے دوسری شادی کروائی اور جو وہاں ان کے دیرے پہ جو بھی کوئی آپس میں گروپوں کے لڑائی جگڑے کے فیصلے آتے تھے تو وہ ملک منیر اللہ اس کو جنرل تصریب کرے وہ کہتا تھا کہ باجبہ صاحب یہ ان کی بات سنیں اور ان کا فیصلہ کریں ان کو چودری جو تھا وہ ملک منیر نے سب سے پہلے بنایا تو انہوں نے اس کی نکی کا احسان کا مدلہ یہ دیا کہ انہوں نے اس کے خلاف جنرلی ڈگری کا کیس کروا اندر کروایا وہی جنرلی ڈگری سرکار کے پاس بھی تھی اور وہ آج کا کیس اس پر چلتا رہا ہے تو یہ یہ ان کی ایجادی سب سے بڑی بسال تھی اس اندرکی کرنے والے کے بسال دوسری بسال یہ تھی کہ جب دو ہزار تیرہ میں رفان بٹی کو ٹکٹ ملی اور یہ اس کو چودری برجیز کے پاؤں پڑے رہے اور ان کا ترلہ میں ترنے والی اس انہوں نے اخیر کی تو چودری برجیز ساہر نے یہ اس حلقہ کی انپی ایٹی ٹکٹ جو تھی وہ سیٹ اوپن کروای اور ایک کا انتخابی نشان خربوش تھا اس خربوش کے انتخابی نشان کے اوپر شیر کی گھال ڈال گے چودری برجیز ساہر نے ان کو ایسے وہ اسے پکڑا جس طرح ایک مصوم بچے وہ پکڑ کر چلتے ہیں اور اس کو پنجابی کو کہتے ہیں اپنے کچھڑ چوکے نال لے کے اور جتنے بھی ترقیاتی کام اس دور میں جو ترقیاتی کاموں کے اوپر جو تکسیاں لگ ہی رہی ہیں اس کے اوپر بھائیوہ صاحب کا نام لکھا جاتا رہا ہے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چودری برجیز تاہر کی ان کے اوپر سب سے بڑی نیکی تھی جب انہوں نے ایک خربوش کو شیر کے طور پر پیش کر کے تکامیاب کروایا جب وہ چودری برجیز نے اپنا دستے شفقت ان کے سر سے پیچھے کھینچے تو اب ان کو دن میں تارے نظر آ رہے ہیں اور وہ جو دس سال انہوں نے گورمنٹ کو جائے گیا ہے گورمنٹ کے فانڈز کے ساتھ جو انہوں نے کھرواڑا گیا ہے وہ اب رات گھر ان کو نیز نہیں آتی اور یہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ اس وقت پاگل ہیں اور پاگلوں والی بیکی بیکی باتیں کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے آنے والے وقت میں جب الیکشن آئے گا رہتی قصر جو ہے انشاءاللہ ہم اسران لیگ ایک لیڈ فارم سے ان کی آور مکالے کے تو جہاں تک انہوں نے بات یہ کی تھی میں بھی مسلم لیگ ہوں میں نے مسلم لیگ کے لیے بہت قربانیاں دیئی ہیں ہاں آپ نے واقعی بہت قربانیاں دیئی ہیں کہ آپ نے اپنے گال میں مسلم لیگ کا کنونسن منتق کیا تھا اس کے جواب میں آپ نے دس سال مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے جو بار تار کی ہے اس کا وصالہ علاقہ وہ سارے دنیا کو پڑھتا ہے یہ تو کہتے ہیں یعنی برجیس ساہر نے یہ کہا کیا برجیس ساہر نے اگر کچھ کیا ہے تو آپ کو اپنا بھی بتائیت میں آپ نے کیا کچھ نہیں کیا ایک منٹ ایک منٹ کے لیے میں کہتا ہوں کہ برجیس ساہر نے یہ جس طرح بات کرتے ہیں وہ کسی کو کوئی پتا مینا کو تب دے کہ آپ ساتھ سپرا ہو تو پھر کسی کے اوپر یہ بتان لگائے میرے اوپر اللہ کے فضلوں کرم سے یہ تو اعظام لگا نہیں سکتا کہ اس نے کرچن کیا کرکے اپنی دمیدے پہ بیج بیج کے اس الیکشن پہ یا اس سیاست کے اوپر کچھ لگایا میں نے ایک پیسہ بھی اس سیاست سے کمانے کی نا کوشش کی اور نا کمائیا اس لیے یہ میرے اوپر یہ تو اعظام لگا نہیں سکتے تو یہ اعظام ہی یہ لگا سکتے ہیں جو انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق اپنے فہم کے مطابق بات کی ہے لیکن میں یہ بتاتا ہوں اگر یہ مسلم لیگ کے ساتھ محمد کرنے والے تھے تو جب دو ہزار ستارہ میں ہمارا ایک الیکشن کمپین سے پہلے ایک جلسہ تھا اس جلسے پہ انہوں نے کپٹی کا بیج رکھا ہوا تھا صرف اس لیے کہ میاں نواز شریف بی بی مریم اور میاں حمزہ شباز شریف اس جلسے میں شامل ہیں تو وہ کپٹی کا بیج اس لیے رکھا ہوا تھا کہ یہ جو جلسہ ہے ان کا اس کو ناکام دیا جائے لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہمارا جلسہ کامیاب ہوا کامیاب جلسے کی وجہ سے جو مراد مریم صاحب نے ہمیں دی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جب موٹر میں ایک تفہش توسہ چلا تھا موٹر میں انٹرچینج کا ساملے کا تو انہوں نے ایک ٹرالی لے کر اتر جا کے تو پہتہ خود ہی لگا کے کارٹ کے گا جنہوں نے ہم نے موٹر میں کا افتتہ کر دیا اس میں کوئی تو یہ کہتے تھے ہم میاں نواز شریف کے ساتھ ہی ہیں ہم پارٹی کے بڑے آن رکھنا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میاں نواز شریف موٹر میں انٹرچینج کا افتتہ کرنے کے لیے آئے تھے تو انہیں سپیشل طور پر جس طرح انتظامیہ نے پبند کر دیا تھا کہ دس دن تم نے ساملہ میں نہیں آنا جب یہ موٹر میں کا افتتہ ہو جائے گا اس کے بعد تم نے آنا ہے یہ اس کے ساتھ صورت ہے جی حکومت ہے اس کی جتنی بھی کارکن کی ہے اس کو تو مہنگائی کا تفان بہا کر لے گیا ایسی سیاسی صورتحال میں آپ اپنی پارٹی کی پوزشن کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آگے آپ نے الیکشن بھی لڑنا ہے کیا آپ پورا میر ہیں کہ آگے یہ حکومت بنا سکیں گے آپ دیکھیں جی جہاں تک تلت حکومت بنانے کا ہے میاں نواز شریف کا دیانی ہوئی یہی ہے کہ بورڈ کو عزت ہو اس کا مقصد یہ ہے کہ میاں نواز شریف سیبلشمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ فری جو ہے وہ الیکشن درمائے اس میں کوئی کسی قسم کی مضابلت نہ ہو جو حکومت منتقب ہو عوام کے بورڈ سے منتقب ہو اس کا منڈیٹ یہ ہے وہ پانچ سال افر سے ملنا چاہیے تاکہ اپنی وہ حکومتی جو پالسی ہیں وہ خود اپنی بنا سکے اور اپنی بنائی بھی پالسیوں بھی عمل کریں تو اس میں کو کامیابی کے چانس ہے لیکن ہمارے بات قسمتی سے صورت آلیے اپنے کوئی حکومت بھی میاں نواز شریف کی دو تین سال سے زیادہ نہیں چلی تین دفعہ جو بھی حکومت بنی گیا تین سال کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا اور پھر اپنی مرضی کا حضیر اعظم پاکستان کو بنا کر لیا ہے اور یہی صورت آلیا ہے اسی کی وجہ سے آج جو ہمارا ملک اس ساتھ پہت گیا ہے اور یہ جو تجربہ انہوں نے کیا تھا عمران خان صاحب کا یہ بھی آپ کے سامنے ہے میرے کیا آپ کے مطابق مسلم لی کو اپنے کمپین کرنے کی اتنی ضرورت اب نہیں ہے جتنی کمپین عمران خان صاحب نے یا پی ٹی ای نے مسلم لی کی فیور میں کر دی ہے میں گھائی کی وجہ سے بجلی کے پھلو کی وجہ سے سوئی کیس کی وجہ سے گی کی کیمتوں کی وجہ سے چینی کی کیمتوں کی وجہ سے اٹھے کی کیمتوں کی وجہ سے دعائیاں نہ ملے کی وجہ سے یہ جتنے کام انہوں نے کیا ہیں یہ اصل میں دار اصل مسلم لی کی ہی انہوں نے کمپین کی ہے میرے خیال کے مطابق آنے مالا مکہ جب ہوگا اگر فری اڈ فیر الیکشن ہوئے تو مسلم لی کو کوئی بھی آنے سے روک نہیں سکتا اشتدار میں آنے سے حکومت بنانے سے تو جب یہ فلیج منڈیٹ کے ساتھ مسلم لی کی حکومت آئے گی وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی پالسی ہیں جو بنائیں گے ان کے اوپر وہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے سرے درس جو مشکل حالات جو ہیں جو اس وقت ہمارے بلک کی پوزیشن ہے اس کو سبت ہم تو اگر کوئی ایک سال کی پانچ سال کی پالسی میں آتا ہے دو سال کے تین سال کے پاس حکومت ختم ہو جاتی ہے تو جو نئی حکومت آتی ہے وہ فیشلی پالسیوں وہ ختم کر گئے اپنی نئی پالسیاں لے کر آگے کام شروع کر دے تو انشاءاللہ اگر فری اڈ ویل الیکشن ہوئے پارٹی باری اکسریوں سے جیت کر آئی تو سامدھار مسلم لیگ کی ہی اب اکومت بنے گی دیکھیں جی مسلم لیگ نون نے ہمیں جو پارٹی نے انشارکشنز دیں ہیں وہ یہ ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں لوکل پرولمنٹ کے الیکشن کے محبارے میں لیکن ابھی تک تو کوئی ایسی بات ازا نہیں آ رہی کہ یہ بل جاتی جو الیکشن ہے یہ ہوگے کیونکہ ابھی تک جو حالات جا رہے ہیں وہ تو اسی طرح جا رہے ہیں کہ جنرل الیکشن ہی متوقع ہے میئی جون جلائی میں یہ یہی متوقع ہے کہ جنرل الیکشن ہی آئے گئے بارال اگر بل جاتی الیکشن ہوئے تو ہم نے اپنا ہومورٹ بورا دیا ہوئے جو لوگ یہ پڑھ کے مار کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کہ دیں کہ وہ کہ آنے والا وقت انشاءاللہ آپ کو بتائے گا تو کیا ہوتا ہے دیکھیں میں ارشے صاحب کو یہ ڈسکاس نہیں کرنا جا رہا تھا بلے ایک بات آپ کے خواہ میں ضرور کر ہوگا وہ یہ پہ رانہ صاحب یہ بتائیں کہ دو آٹھ سے لے کے وانٹی ٹیٹنگ تک تین گورنمنٹ آئی ہیں دو گورنمنٹ آئی ہیں جو مشرف کے بعد آئی ہیں سب نے اپنے ڈیجور پورا کیا ہے اب ہی آپ نے فرما یا کہ میں پہنچ گورنمنٹ نہیں کر گی گورنمنٹ بزیشتہ جو نون لیگ گورنمنٹ کی اس نے بھی پانچ سال پورے گی ہے نون لیگ نے گورنمنٹ پورے گی ہے اب ہی جو ہائندہ الیکشن آپ کہہ رہے ہیں رہے ہیں کیسے ہوگی اگر الیکشن فارمز نہیں ہوگی کسی الیکشن پیسے الیکشن کبھا لیگ تو کم پھر ہاتھے والی پارٹی گئی کہ تو آگی ہوگی پہلے الیکشن فارمز کرے گورنمنٹ کے ساتھ بلکے پھر آپ کلیم کریں گے اندہ الیکشن آنے والے رہے ہیں اور یہ ایک سال اور لے سال کبھی آپ نے بات کی اسٹیبلشمنٹ ہوگی یہ جو اپوزیشن کی سماتی کو زہادہ ہو رہی ہے بات شباس صاحب ہو رہی ہے اس روح کو خیلائی سوئے روح کٹھا دلنے راب دلنے راب کیا دنیس اشارہ راب آئے کو شباس صاحب کیا کو اتمید بات نہیں صاحب روح صاحب نے بیرزیر کے خلاف دل کیا تھا اسمبلی میں اب یہ کیسے کہا جی بلکل جس طرح آپ نے کہا را جی کہ میں نے یہ کہا کہ ہماری پنجاب ہماری غومر جو ہے مسلم لی غومر کی پھائچ سال نہیں چلی تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے پارک دیا تھا اس کے بعد راجہ صاحب نے ان کو شاید حفاظی صاحب کو وزیرا آزم پاکستان مرایا گیا تو لیکن وہ صرف وزیرا آزم جو تھے صرف نمیش وزیرا آزم تھے کیونکہ انہیں کوئی کام جو سٹیپلش منٹر کو کرنے نہیں دے رہی تھی آپ کو یاد ہو گا جب یہ دھرنے کا پروگرام اسلام آباد میں شروع آ تو انہوں نے اس وقت آرمی جیر صاحب سے کہا کہ ہمیں ہیلپ کے لیے فوج چاہیے تو اس وقت ان کا جواب یہ تھا کہ فوج جو پارٹر پر لڑنے کے لیے اپنے عمام کو مارنے کے لیے فوج نہیں ہے انہوں نے اس وقت کیا تو اب اس کے بعد جتنے بھی پروگرام چلے وہ آپ کے سامنے ہے جہاں تک تقلق یہ ہے نا کہ وہ سارے تجربے کرنے کے بعد جو آخری تجربہ عمران خان صاحب کی صورت میں کیا گیا نا وہ بری طرح نکام ہوا ہے ملت جو عوام ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں منگائی کی وجہ سے یہ بھی آپ دیتے نا تو میرے خیال میں جو بظاہر مصوص ہو رہا وہ یہی ہو رہا ہے کہ کمیہ صاحب کو یاد ہو ہی انہیں گو ایٹ دیا ہے بظاہر لگتا ہے مجھے میں اتھنی بڑی بات میں نہیں کر سکتا کہ ہاں واقعی انہیں بو ایٹ دیا گیا ہے بظاہر ایسی ہو رہا ہے جو یہ میٹنگیں چاہت رہی ہیں جس میں یہ دو بندے پیٹی ایٹ ناہل ہو رہے ہیں جو فیصل مہٹا صاحب کو ناہل کیا گیا ہے یہ یعنی یہ کام آئی سے دو صالح پیدے ہونا چاہیے تھا جو اب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہر گٹن کچھ نہ کچھ ہے بہر وقت آنے پر پتا چلے گا پہلے آپ نے کہا بہر شریف کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے پہلے آپ نے فرمایا کہ نواز شریف سریف اور میری مالکہ میں اس گیم میں ابھی بھی نہیں وہ ابھی بھی اس سے بائے لیکن جو عوام کا اور جو پارٹیوں کا اس وقت مطالبہ ہے وہ یہ مطالبہ ہے کہ اگر یہ حکومت رہی تو ملکہ بیڑا غرق ہو جائے گا اگر ملک ہو گا تو الیکشن کسی میں لڑنا ہے جس صورت میں اس بات میں تھوڑا سو انہوں نے کمپرو مائز کیا انہوں نے یہ کہ ہے کہ بنے گی اس میں نہ تو ہم پنجاب کی حفظ لیں گے نہ ہم مرکب میں اپنی حفظ مسلم دیکھیں میں تو پہلے دن سے لے کر آئے تک یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے کو کچھ نہیں کیا کیونکہ میں اپوزیشن میں ہوں لیکن برجیس صاحب نے پھر بھی کچھ نہ کچھ حلقے میں کیا ہے کیونکہ اس کے کام جو کی ہوئے کام ہیں محق بنجا کے سامنے میں اس کی رسٹ نہیں کنانا چاہتا کہ یہ کیا وہ کیا فلانگی ہے لیکن یہ میں ضرورت کہوں گا کہ جتنے بھی کام یہاں ہمارے ہلکہ میں ہوئے ہیں ان میں تقریباً ایٹی پرسنٹ کام چلزی برجیس صاحب نہیں کروائے ہیں کوئی جہاں تک میرا کہلہ کہ میں نے صرف یہ کی کام کی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے باجوہ صاحب کو رہا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے عزت دی گئے میں اس بات بے بھی قائم ہوں تو جس طرح کہتے ہیں کہ عزو منتو شاہ وزلو منتو شاہ میں اس پہ قائم ہوں کہ اللہ تعالی جو ہے وہ مالک کائنات ہیں وہ جس کو عزت دے جو جس کو زدت دے یہ اس کا کام ہے میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں جب دو حضاب تیرہ کے الیکشن میں میری سیکنڈ پوزیشن تھی یہ لوگوں نے ان کے خلاف جنری ڈگری کا کیس کیا میرے ساتھ بہت سارے دوست آئے جنہوں نے کہا جی کہ آپ سیکنڈ ہو تو تم کیس میں شامل ہو جاؤ تو میں نے کہا جی ساری میں ہار گیا ہوں شکر الحمدللہ میں اللہ کا شکر عذاب کرتا ہوں کہ میں ہارا ہوں عزت سے ہارا ہوں میں اس کیس کی پہر بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں ایک دفعہ ہارا ہوں میں اس کو اپنی شکر تسلیم کرتا ہوں روز روز میں نے نہیں آتا تو میں اس اس گیم میں ان کے اخلاف پارٹسپیشن میں نے نہیں کی ہاں میری وجہ سے یہ کام ضرور ہوا ہے لیکن ان کو بھی جو سزا ملی ہمیں میری وجہ سے نہیں ملی میں یہ بھی کہتا ہوں اللہ کو مندوری ایسا تھا جو کوش انہوں نے کیا ہوا تھا جو کوش انہوں نے گویا ہوا تھا وہ ہی انہوں نے کٹا ہے انہوں نے یہاں لوگوں میں لفرت پیار کی اور گھنڈا کر دی عام کروائی دو نمرے کام عام کی ہے اس کی سزا اللہ تعالی نے ان کو میرے روپے یعنی مجھے جتبا کے ان کو ہرا کر دی میرا میرا یہ کام ہے دلکل میرے ایم پی اے پڑنے کے بعد تھانا سانگنا کی قریشن کا آپ کو بھی پتا ہے جو پرچے باجوہ صاحب کے دور میں ایم پی اے ہونے کے دور میں دو نمر طریقے سے ہوتے تھے میرا کیا ہے ان کی ریشو اب صرف دو فیضہ یا تین فیضہ اور میں اس بات کی قسم دیتا ہوں یا میرا یہ بتیجہ ہم دونوں میں اس کی بھی قسم دیتا ہوں کہ پچھلے ساڑھے تین سالہ دور میں ہم نے ایک بھی پرچہ کسی کا خلاف نہیں کروایا اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آیا تو ہمارے فرسٹ آف آل یہ پوزیشن رہی ہے کہ آپس میں پیٹ دے ان کا سمجھتا کروائے تھانے جانے سے ان کے روکے کیونکہ تھانے جو بھی بارٹی جائے گی پیسہ خرضی کرنے کے بعد تھکے گی تو پھر وہ اس بات کے آئے گی کبھانے صلاح ہونے چاہیے تو ہم نے فرسٹ دے سے ہی یہ کام کیا کہ ہم نے ان کو بٹھا کے آپس میں ان کی صلاح کرنے گی پیرہ انشاءاللہ جب مقت آئے گا تو آپ کو ہیرہ پیج کریں گے تو آپ کہیں گے کہ ہم باقی ہیرہ ڈوڑ کر لائیں لیکن اس کا نام میں نے جو آپ چھپا کے رکھا ہو رہا اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اپنی وضاحتیں کرنی پڑھ رہی ہیں وہ قسمیں دے رہے ہیں کہ ہم نہیں ہم نہیں ہم نہیں تو میں بھی چاہتا ہوں یہ سلطرہ بھی تھوڑی دیر زرہ جانے رہے جب کچھ سٹیج لگے گا یہ الیکشن کا پروگرم ہوگا تو انشاءاللہ ہیرہ آپ کو اولا کر دکھائیں گے اور آپ مانیں گے کہ باقی یہ ہیرہ ہے کیونکہ غلط پیادی کرنے کا میں ہاتھی نہیں میں ان کی طرح نہیں کیونکہ میں رب کی رضا کو مانتا ہوں میں نے عزت اور ذنت میں نے پہلے پاس کیا وہ بھی کہتے ہیں عزت اور ذنت میرے رب کے پاس ہے لیکن ساتھ یہ بھی تابع کرتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کو مینج کیا ہے یہ بھی ہمیں عزام آتا ہے کہ انہوں نے الیکشن کو مینج کیا ہے میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب کمرچہ حید باجیوہ صاحب ارمی شویٹ بنے تھے سب سے پہلے ان کی فوتو انہوں نے میرے پمپ کے سامنے لگائی تھی مجھے دکھانے کے لیے کہ یہ ہماری برادری باجیوہ صاحب جو ہماری شیف بن گئے ہیں پھر ہونڈ ستے کھا رہا پھر ہونڈ وہ ان کو اپنے حضیر نہیں پچھا سکے تو مجھے کیا آپ کہتے ہیں میں نے تو کامل کام میرا کوئی حضیر دادا نہیں جو آدمی میں ہے اس نے ہمیں سبھوٹ کی آئے اور میں اس بات کو حلف ون قسمان کہتا ہوں کہ میں نے کسی سے دائم بائے سے کوئی فیور اس معاملے میں قطل نہیں ایک مصومہ نسس سوال ہے کہ آپ نے بات کی یہ پارٹی کا بیانیاں میرے لیے حکم ہے تو جب آپ کے قائد پارٹی کے قائد نہیں جب کوئی سب موقع کیا کرتے ہیں کیا سے انہوں نے کہا کہ میں جردائی صاحب کو کسیل کر لاؤں گا چوب میں لاؤں گا آپ کو اپنے بڑھ رہی ہیں تو آپ کے بڑی مشکل ہوتی ہو کسی سے کہ بارہ ہو اس بات کو سبھالنا خائل کرنا لوگوں کو کہ اب کل بھی حکم ہی آکر ہے نہیں دیکھیں میرے لیے پارٹی کا حکم ہے کیونکہ مجھے جو عزت دیئی ہے جو عوام ایتر کی وہ میری بات ملی ہے مجھے جو عزت ملی ہے سب سے پہلے تو وہ اللہ تعالی کی دیئی بھی ہے دوسرے نمبر کے میرے حلق مجھے پارٹی کی ٹکٹس کی بجا سے ملی ہے تیسرے نمبر کے میرے حلقے کے عوام کے بجا سے میں آپ کو بتاتا ہوں دوہزار اٹھارہ میں جب میں ادھر اپنے حلقے میں نکلتا تھا تو لوگ مجھے یہ کہتے تھے پھر خدا کے لیے ہمارے پاس نہ ہو اگر تم ہمارے پاس بیٹھ کے جب وہ واپس جاؤ گے تو یہ بات میں ہمارے پاس آ جائے گے یہ ہمیں آپ ایک سیٹ کریں گے ہمیں بزد کریں گے خدا کے لیے ہمیں تو تم ننگا نہ کرو جب میں اپنے دوسرے حلقے میں جاتا تھا جو میرے ساتھ نیا آنکھا تھا تو لوگ مجھے یہ کہتے تھے کہ ہم 85 سے درجیسار کے ساتھ ہیں مسلم ڈی کے ساتھ ہیں اس لیے ہمارے اپنے دائم خرچ کرنے کی کوئی دور کا نہیں تم اپنے حلقے میں کام کرو تو میں اپنے دار سے جب نکلتا تھا تو میں دو بجے تھا پٹراؤل پاپکا جا کے بیٹھ جاتا تھا یہ جب ان کی گاڑیوں مزد کے ساتھ کہتے تھے کوئی یہ کہ پاپنی پیٹھیں کسی جھگتے ہی نہیں لیکن میں توقع بار خدا تھا جو بھی کوئی مجھے پوچھتا تھا تو میں کہتا تھا اگر اللہ کو عزت میری منظور ہے تو الحمدللہ اللہ تعالی کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرے گا تو پھر آپ نے دیکھا کہ جو یہ کہتے تھے کہ ایم پی اے کی سیڑنہ بارے جے پر ہے رات ساڑھے دس بجے جب ان کو پہلی کام جو ایلیکشن اب تھا اس کی جب گئی تھی تو جناب انہوں نے گھر میں رونا پیٹنا شروع کر دیا اور لوگوں کو گانیاں گاننے شروع کر دی یہ ہمیں لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا ہم کو گھوڑ نہیں دیا تو یہ ہے اللہ کی شان اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہمیشہ اس موٹے کو لگتا ہے جو موٹا جھوکا ہوتا ہے ابھی تک اندر وہ جو تکبر اور غرور ہے وہ سٹل مجود ہے اس کے بہتری نہیں آئی سمجھائیں نا تو میں الحمدللہ امامی شاہ بندہ ہوں میرے ملنے کے لیے میرا بھی در رات یارہ ساڑھے یارہ بہتے ہوتے ہیں کسی باتے کو یہ موگذی نہیں ہے کوئی منہ ان کو پوشہ کب کدھر آئے ہو کدھر جا رہے ہیں جو بھی آتا ہے ڈریکٹ ملتا ہے پاپکے کٹھا ہوں تو جو بھی آتا ہے ڈریکٹ مجھے آتا ہے میں نے تو کوئی کا پیفر ٹھولی بیانا سٹائل ہی ایسا نہیں ہے جی شکریہ صاحب ایک سوال ہے کہ ہم یہاں نلکے سے باہر بہت سامنے نکلنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ ابھی اپنا رضا جولری نے سوال کیا کہ میرین باشریف صاحب نے ابھی ریسینٹ نیشن باشریف کو ایک بات تو یہ ہوئی دوسرے مجھے یہ وضاحت کرتے ہیں کہ میرین باشریف جو ہیں ان کے امریکہ کے ساتھ کیسے کیونکہ بھی حال ہی میں ڈانرڈ ڈرمپ کی ایک حضاب شائع ہوئی ہے داریل فیس آم پاکستان اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ پچاس بلینڈ میں میں نے چاس بلینڈ ڈالر میں میں نے پاکستان کے اساسوں کے جو ہے وہ سودا کر لیا تھا اگر میرین باشریف کی حکومت رہتی تو آج پاکستان کے جو ایٹوی اساسے ہیں وہ ہمارے پاس اس کی تھوڑی سمجھا ہوں دیکھیں اے فیانواز شریف صاحب کی دور کے اندر تو ایٹوی اساسوں کو آگے پیچھے کرنے کی کوئی بات ہی نہیں تھی لیکن اب جب پی ٹی آئی کی حکومت ہے عمران فان صاحب اس وقت مزیر اعظم پاکستان ہے تو جو ہماری اس وقت اقتصادی صورتحال ہے اور جو تقریبا ہم دیبالیا تقریبا ہو چکے ہیں یعنی ہم بیسے تو تقریبا ہی ہیں لیکن ہم ابھی اپنے موں سے مانگی لوگوں سے مانگے ہوئے بیر کی بائی سے ہم اپنے آپ کو سمجھ دیا کہ ہم شاید سٹیبل ہیں وہ ہے نہیں تو اب ہمیں بلکہ مارک ایٹوی اساسیں ہیں اب وہ خطرے میں ہیں اگر یہ آئی ایم ایف نے ان کو قرضے چاری کی ہیں تو انہوں نے سب سے شرائط کے ساتھ ان کو قرضے دیئے ہیں ان سب سے شرائط میں ایک شرک ان کی یہ بھی تھی یہ سی پیک جو اس کو رول بیک کرو وہ آپ کے سامنے ہیں وہ تقریبا رول بیک ہے اس پہ کام دیو ہے بہت تھوڑا ہو رہا ہے بلکہ ہو ہی نہیں رہا اب وزیراعظم پاکستان انہوں نے چائنہ میں گئے ہیں ان کے پاس اس امیر سے کہ ہمیں کوش نہ کوش ہماری مدد کریں تو وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جو رویہ انہوں نے تصحیحیت امیز رویہ وزیراعظم پاکستان کے ساتھ انہوں نے مرنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جو پہلے میاں نواز شریف کو ہر وقت چور 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 پر جانتا تھا اب آپ کے سامنے ہیں کہ آپ ملک کو ڈوبتا ہوا دیکھتے اب ہر بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پی ڈی آئی کی حکومت جو ہے وہ بلت کر رہی گا اور ملکہ لقصان کر رہی گا میں یہی کہتا ہوں جیسے آپ کہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ اپنے بیانیے تو پیچھے اٹھ رہے ہیں یہ اب ہر بندہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے اس بات میں مجبور ہو گیا کہ سیاست اگر آپ نے کرنی ہے تو اسی صورت میں ہونی ہے جب یہ ملک پاکستان رہے گا اگر ملک پاکستان رہے گا ہی نہیں تو سیاست کس نے کس میں کرنی ہے بس یہی بات ہے میرا قیسط کے لیے یہ ہے کہ اس نے دولار ٹرپ نے یہ الزام باعت کس کیا ہے بھرگر میاں نواز شریف اور اچھ دیر پاکستان کے مزیری آدم رہتے آج پاکستان کے ایٹمی دیکھیں دیکھیں یہ بات تو جو ہے نا میں نے تو اپنے لیونٹا اکمار کر رہی ہے یہ جو اوپر کے لیونٹ کی بات تو میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ جو چیز میری دسترس میں ہے جس کا مجھے پتہ ہے میں نے تو وہ کرنی ہے اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر بیان نوازی رہتا تو یہ اساسیاں بھارے پاس ہوتے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یا بھارکہ نے بیان نواز شریف کو فارق ہو ہونے ہی نہیں لینا تھا یہ ان کی بھی گیم کا حصہ تھا وہ جس لہج میں پاکستان کو لانا چاہ رہے تھے اس میں بیان نواز شریف کا رول ختم ہو گیا تھا اس سے آگے جو وہ نتیجہ بنابت کرنا چاہتے تھے اس کے لیے انہوں نے عمران خان صاحب وہ اب اس کو لے کر آگئے ہیں لیکن یہ ملک پاکستان جو بنا ہے یہ کروڑوں قربانیاں دے کے مسلمانوں نے اس کو بنایا ہے مسلمانوں کی اس نے جو اس تار تار ہوئی ہیں جانوں کے نظرانے لوکوں نے دی ہیں تو پھر یہ ملک پاکستان بنا ہے تو میں سمجھ گا کہ جتنا برزی اس ملک کے ساتھ آتا پیچھا کو کردہ رہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ملک قائم و دائم رہے گا اور جس طرح یہ مارز بجود میں آیا ہے کہ مسلمان اول کو ہونے کے انسیہ سے انشاءاللہ یہ قائم حضرت رہے گا ملک پاکستان کے لوگ ٹوٹ کر ہماری طرف آ رہے ہیں آپ آپ کے سیاسی حریف کہہ رہے ہیں کہ مسلم دی قنون کے لوگ ٹوٹ کر ہمارے گروہ میں آ رہے ہیں اس پر کتنی قیقت ہے یہ ذرا واضح کر رہے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں میں پہلے دن سے یہ کہتا ہوں کہ ان کا جو گروپ تھا وہ ایک دہشت کی علامت تھا اب انہوں نے کچھلے دن میں یہ کہا ہے کہ باجبہ گروپ نے آنے کا راستہ ہے جانے کا راستہ نہیں یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح ایک ٹو ایم میں تھا کہ جو لوگ اس نشط کا تنظیم میں شامل ہوتے تھے تو جب وہ واپس جاتے تھے تو پھر ان کی ڈڈ پرٹی گوری میں ہی ملتی تھی یہ بلکل انہوں نے صحیح کا ہے جو ہم ان کے اوپر یہ ارزام لگا دے دیں یہ یہ دیکھت گرد ہے یہ انہوں نے خود اس کا اطراف اپنے اپنے مو سے کر دی ہے کہ ہمارے اس گروپ میں جو آتا ہے اس پر جانے کا راستہ نہیں ہے تو وہ جس طرح کس طرح کی جیوں پرٹی پاتے ہیں مجھے اس سے کوئی گرد نہیں ہاں ایک بات میں یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح بلک آزم کو انہوں نے تھریٹ کیا تھا اور ملک آزم اس کے بعد وہ زکاعت منجاب کا پتہ نہیں کیا بنا کرتا ہے تو اس نے اس کا جواب نہیں دی جائے تو میں انشاءاللہ ڈٹ دے سامنے گھڑا ہوں میرے ساتھ جب کو بات کریں کہ انشاءاللہ پتہ چاہتے گا دی جائے منہ چاہتے گا